بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک نئی سیریز کا یہ 45 لیکچرز کی سیریز ہے جس میں آپریشن سے سچ کی بات کریں گے یہ ایک نیا مضمون ہے لیکن بہت اچھا اور امپورٹن مزدار درچسپ سا مضمون ہے اس کے بارے میں باتچیت کی جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے جی ہاں یہ ورچول یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کورس ارینج کیا ہے انہوں نے بڑے سچے پروگرام ارینج کی ہیں آج اس کے بارے میں باتچیت ہوگی کچھ سبجٹ کے بارے میں باتچیت ہوگی کچھ اور کانسپٹ کے بارے میں باتچیت ہوگی اور آپ کے ساتھ اگلے پیتالیس لیکچرز میں اسی ذریقے سے ملاقاتیں رہیں گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیسے کرنا ہے کیسے آرڈنائز کرنا ہے تو اس سبجٹ کی سب سے بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ جس وقت آپ پڑھیں دیکھیں اور اوبزور کریں تو بڑے ریلیکس رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی شاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی شاہیے جس وقت آپ یہ پورا سبجٹ کور کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ روز مرہ آپ دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں اوبزور کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں جنہاں اب اسٹارٹ کرتے ہیں آپریشنز ریسرچ تو پہلے دو تین باتیں کہ آپریشنز ریسرچ کیا ہوتا ہے یہ آپ تک کیسے آرہا ہے کہاں تک آرہا ہے کون آپ تک لے کے جا رہا ہے تو اس کی ساری چیز بات چیت کرتے ہیں میں نے اس کو فورٹی فائیف لیکچرز کے اندر ایرنج کیا ہے اور فورٹی فائیف لیکچرز کی ہی ریکوائرمنٹ تھی تو اس کے اندر امید ہے کہ یہ پورا کورس مکمل ہو جائے گا پہلے بات چیت ہو جائے اپنے بارے میں اس سبجٹ کے بارے میں اور تھوڑی سی ورچول انیسٹی کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا ہے میرا نام ڈاکٹر ایس ایم جنیز زیدی ہے میں آج کل ریکٹر ہوں کوم سیٹ انسٹیجوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر پانچ سال سے اس ادارے کے ساتھ پونسلک ہوں اس سے پہلے بہت عرصہ مختلف سبجٹ میں کام کیا ہے لیکن آپریشنس رسرچ میرا پیشن ہے میں نے نائنٹین ایٹی کے اندر آپریشنس رسرچ میں ایم ایس ای کیا تھا اس کے بعد ایٹی فور میں تقریباً اسی فیلڈ کے اندر ہی پی ایج جی کیا تھا اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹس کے اندر کام کیا بہت سارے پروجیکٹس کیے آپریشنس رسرچ کو استعمال کیا پڑھا پڑھایا یہی چیزیں کی ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم سا سبجٹ ہے بہت آسان سا سبجٹ ہے بہت سہل سبجٹ ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں چلا جتنا چلنا چاہیے تھا لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجیز آتی جائیں گی تو یہ سبجٹ بہت زیادہ پاپلر ہو جائے گا تو آپ لو جب اس سبجٹ کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو بڑے اچھے موقعیں بڑے اچھے ٹائم پر سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ پڑھ لیں سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے بڑی اچھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ استعمال اس کا ہوگا آج کا جو سارا لیکچر ہے اسی کے بارے میں ڈیووٹ میں نے کیا ہے کہ آپریشنس رسرچ کیا ہے کہاں سے آیا کس طریقے سے آیا قبل اس کے کہ ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تھوڑے سی باتیں ہو جائیں ورچول انویسٹی کے بارے میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے جس نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ اتنے مشکل سبجیکٹس کو پشاور سے لے کے گوادر تک اور کوئٹا سے لے کے کراچی تک سب کو ایک ہی لیول پر پہنچایا سب کو ایک ہی لیول پر پڑھانے کا ذمہ اٹھایا یہ سبجیکٹس جو بڑے مشکل ہوا کرتے تھے جس میں میتماٹکس ہے کمپیوٹر سائنس ہے سٹیٹسٹکس ہے فیزکس ہے ان کے بڑے اچھے کالیفائیڈ انہوں نے ٹیچرز اسادزہ اکھٹے کیے اور ان کی مدد سے یہ کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں کچھ لائیو کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہوں گے کچھ کورسز سی ڈی کے ذریعے پہنچ رہے ہوں گے جب ایک دفعہ آپ کے پاس لائیو ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ جناب بہت اہم منصوبہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے جس کو پریاریٹی کی طور سے لیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہی جو لیکچر جو اسلامباد کے اندر ڈیلیور ہو رہا ہے یا اج لاہور کے اندر ڈیلیور ہو رہا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو جو گوادر کے اندر ہیں یا پسنی کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پر موجود ہیں وہاں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تو جناب ہم لوگ سب مرون منت ہیں ورچل ایورسٹی کے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ کام آگے بھی جاری رکھیں گے تو اب میں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا تھوڑا سا ورچل ایورسٹی کے بارے میں بتایا یہ نئے نئے جو سبجیکٹس آ رہے ہیں آپ تک یہ پہنچے گا کس کے توسط سے ورچل ایورسٹی کے تو میں نے اس سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے آپ کو بتا دوں ان کے آگے بھی بہت سارے پروگرامس آ رہے ہیں کچھ لوگ پہلے بھی فائدہ اٹھا چکے ہیں آگے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے تو میرے اپنے انٹرڈکشن کے بعد ورچل ایورسٹی کے انٹرڈکشن کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں جناب آپریشنس رسیس کا لیکچر نمبر وان یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ سبجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی اور دوسری چیزیں ہم سٹڈی کریں گے جناب سٹارٹ کرتے ہیں کسی چیز سے مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک دکان رکھنی ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک دکان کھولتے ہیں پرچون کی بڑی اچھی بات ہے کیسے کھولیں گے جی آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں تین چار لوگ تین چار دو سکھٹے بیٹھتے ہیں چار پائی کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں آپ نے کہا کہ جی سب سے پہلے اس کے اندر آٹا ہونے چاہیے دال ہونے چاہیے چاول ہونے چاہیے یعنی کھانے کی سارے چیزیں ہو گئیں اس کے ساتھ ساتھ بسکٹس ہونے چاہیے اس کے ساتھ سوپس ہونے چاہیے ڈیٹرجنٹ ہونے چاہیے اور بہت سارے چیزیں اب یہ باتیں کہنی تو آسان ہوتی ہیں تو پہلے تو دیکھیں کہ آپ چاول کہاں سے لاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں آٹا کہاں سے لائیں گے دالے کہاں سے لائیں گے اور دوسری جو گروسٹری کے آئٹم سے وہ کہاں سے لکھا آئیں گے تو آپ دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ جی سپلائر کہاں پر ہے کس جگہ پر یہ چیزیں سستی اویلیبل ہیں یہ سارے چیزیں جب سوچنے کے بعد پھر اپنے دو سکھٹے ہوتے ہیں اور آرڈر دینا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا دکان کو سجاتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر پھٹے لگاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک پروسس ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایک آپریشن ہو رہا ہے کونسا آپریشن ہو رہا ہے دکان سیٹ کرنے کا ٹھیک ہے جی جب دکان سیٹ کرنے کا آپریشن آپ نے کرنے کا تہیہ کر لیا تو اس کے اندر آپ نے جو چیزیں دیکھنی شروع کر دیں میں اس تک نہیں جاتا ہوں کہ آپ نے پیسے کہ کسی بینک سے لے کے آئے آپ پہلے پیسے لے کے آئے کئی سے بھی لے کے آئے that's your business یہ اگر پیسے نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ آرینج کرتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے پیسہ لیتے ہیں آپ کسی عزیز سے پیسہ لیتے ہیں آپ کسی دوستوں سے پیسہ لیتے ہیں اب یہ تو چیزیں ہیں روزانہ دکانیں سیٹ ہوتی ہیں روزانہ دکانیں بند ہوتی ہیں روزانہ دکانیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں آپریشن سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی دکان کی سیٹنگ جب دکان کی سیٹنگ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک کمرے کی آپ دکان رکھتے ہیں دو کمرے کی دکان رکھتے ہیں یا ایک بہت بڑی دکان رکھنا چاہتے ہیں جس میں تین فلور ہے یا چار فلور ہے جس کو آپ لوگ پلازا کہتے ہیں یا دپارٹمنٹل سٹورز وغیرہ کہتے ہیں اب اس دپارٹمنٹل سٹورز کی آپریشن کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوتی ہے اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پرادٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہوزارہ سیلنگ ہوتی ہے اس کا سٹور ہوتا ہے سپلائی ہوتی ہے اب مثال کے طور سے کہ آپ کا ایک اچھا دپارٹمنٹ سٹور ہے یا آپ کے ایک دکان ہے مثال کے طور سے میں آپ کے پاس جاتا ہوں میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں کوئی ایک سوپ اگر وہ آپ کے پاس سوپ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ میں آپ کو آج منگاتا ہوں یا کہیں اور سے ایرنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ سوپ اس کو نہیں ڈلیور کرتے ہیں تو میں آپ کے پاس کیا ہوگا اگلی دفعہ شاید نہ جاؤں گا اور سوپ کے ساتھ ساتھ میں نے اگر چینی بھی لینی ہے تو میں چینی بھی کسی اور دکان سے لے کے لوں گا کیونکہ جہاں سے میں سابن خریدوں گا وہی سے میں چینی بھی خرید لوں گا تو کیا ہوا آپ نے ایک کسٹمر لوس کیا تو جس وقت دکان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں دکان اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ کیا کرتے ہیں دو تین چیزیں دیکھتے ہیں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کسٹمر ہے یا جو ابھی آپ کا گھاگ ہے وہ واپس نہ جائے پھر آپ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتے وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہوں یا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہوں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ تھوڑا سا سٹیڈی کرتے ہیں تھوڑا سا آپ سروے کرتے ہیں اس سروے کے رکھنے کے بعد چیزیں مگاتے ہیں اور دکان رکھتے ہیں اب آپ اپنی دکان میں ساری چیزیں بھی نہیں بھر سکتے ہیں اور تھوڑی کونٹیٹی میں پرسکیا اگر آپ نے سوپ ہے تو آپ ایک درجان رکھ لیں گے دو درجان رکھ لیں گے کوئی آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ سو درجان رکھ لیں گے لیکن کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں آپ کو سو درجان بھی رکھنے پڑے گی جو کہ فاسٹ موونگ آئٹم ہے اب یہ سارے کے سارے جب چیزیں آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ operations research استعمال کر رہے ہوتے ہیں apply کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پڑھیں گے 20-25 لیکچر کے بعد دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر inbuilt ہوتی ہے اللہ میں نے یہ آپ کے اندر خددہ صلاحیت دیوی ہوتی ہے کہ operations research کو بغیر جانے میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور مثال لیتے ہیں کونسی مثال لیتے ہیں گھر بنانے کی آپ گھر بناتے ہیں نا گھر کب بناتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کئی اور سے پیسہ آرینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی چیز ہے house building finance corporation سے لیتے ہیں بنگوں سے پیسہ لیتے ہیں یا آپ کسی اور دوستوں سے ادھار یا قرض مانتے ہیں یا کئی اور سے کچھ چیز بیچ کے پھر آپ گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں اب یہ presume کر لیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اور آپ گھر بنانے کے لیے تیار ہیں پھر کیا کریں گے آپ تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے architect کون سا ہے اب architect بہت سارے ہیں کچھ لوگ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز بناتے ہیں کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو بھی چیز اچھی بناتے ہیں کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو چیزیں اچھی نہیں بناتے ہیں اب یہ آپ کے پاس کیا ہوا choice ہوا کہ تین چار پانچ چھ سات architect میں سے ایک architect چوز کیا جائے جو کہ آپ کے لیے اچھا نقشہ بنا سکے جب یہ choice کرتے ہیں آپ selection کرتے ہیں تو آپ کا جو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ operations research استعمال کر رہا ہوتا ہے ٹھیک بات ہوئی تو جناب یہ جو چیزیں ہیں operations research میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت عام فہم سی چیز ہے جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے کہ جی ہم operations research استعمال کر رہے ہیں اب ہم نے آپ کو formal definition کی طرف لے کے آئے OR لکھا میں نے ابھی تھوڑی سی زیر کے لیے operations research کو بھول جائیں OR کی بات کرتے ہیں یہ ایک اس کا مخفف ہے abbreviation ہے میں بتاؤں گا کہ یہ OR کیوں لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں میں نے definition لکھی ہے the art of winning war without actually fighting it کیا میں نے کہا ہے کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے بغیر لڑے ہوئے جنگ جیتنی ہے بغیر لڑے ہوئے اب جنگ کی بات ہو گئی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر آج کل تومن کا زمانہ ہے شانتی کا زمانہ ہے پیس کا زمانہ ہے آپ نے جنگ کی بات کر دی تو جنگ کی بات تو ہر وقت آتی ہے ہر جگہ آتی ہے اب جنگ کو آپ چاہے توپ بندوق کی جنگ لے لیں ہوائی جاس کی جنگ لے لیں یہ چھوڑ دیں war against poverty لے لیں یعنی غربت کے خلاف جنگ اس کے بعد پھر hunger لے لیں سارا افریکن جو پرویس افریکن جو continent ہے پورے کا پورا وہ کیا چیز ہے آج کل اسی اس پر اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے تو war against hunger یعنی بھوک کے خلاف جنگ ہے اسی طریقے سے war against diseases آپ کیا کرتے ہیں پولیو کی اسکیم چلتی ہے نا جس کے اندرہ آپ war کرتے ہیں against this disease یہ بھی ایک war ہے war لڑنے کا طریقہ ہے war کو فائٹ کرتے ہیں اب مثال کے طور سے جسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ war against poverty اب غربت کے خلاف آپ جنگ کے لیے کیا کریں آپ بینکوں کا سارا خزارہ کھول دیں لوگ آئیں پیسہ لینے شروع کر دیں اب یہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن میں نے تو کہا کہ war یہ ایسی war ہے جس کو آپ نے win کرنا ہے without actually fighting اب اس کو کیسے آپ win کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے agriculture تھوڑی سی لینڈ کو reclaim کر دیا جہاں پہ former اور اپنا اناج ہوگا سکیں تو اب یہ کیا کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے analyze کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ now we have to win the war without actually fighting میں نے دو تین ایک social problems کی طرف آپ کا اشارہ کیا انشاندہی کی ہم کرتے ہیں اگر employment آج کل unemployment کافی ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے اس کے خلاف ہم نے war کرنی ہے اس کو ہم نے fight کرنا ہے لیکن جا کے fight نہیں کرنا ہم نے چھپکے چھپکے کام کرنا ہے اور ہم نے اس کو win کرنا ہے تو start کرتے ہیں کہ how do we win this war against unemployment میں نے جیسے بتایا کہ آپ کیا کریں industry set up کرنا شروع کر دیں industry کے لیے کیا پیسہ آئے گا پیسے کے لیے کیا کریں آپ تھوڑی سی environment پیدا کریں اب یہ government بیچ میں آجاتی ہے جہاں پر industrial estate بناتی ہے جہاں پر facilities provide کرتی ہے جہاں پر اور دوسری طرح کی سہولیتیں پیدا کرتی ہے اسی طریقے سے آپ کے road network بننا شروع ہوتے ہیں جہاں پر لوگ employ ہوتے ہیں جب road network بنتے ہیں تو خالی road network میں وہاں مزدور ہی کام نہیں کرتے پیچھے انجینئر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سپلائر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ housing industries housing بنانا شروع کر دیں اسی طریقے سے building بنانا شروع کر دیں اب یہ ایسے area ہیں جس کے اندر لوگوں کی employment ہوتی ہے تو آپ نے کوئی جنگ نہیں کی آپ کام کر رہے ہیں اور وہ جو جنگ ہے وہ جیت رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ میں نے جو definition لی ہے OR is the art of winning war without actually fighting اب یہ کیسی definition ہیں یہ جو definition چوز کی گئی ہے بہت ساری definitions ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے OR actually second world war جب ہو رہی تھی دوسری جنگ عظیم تو اس زمانے میں یہ اُبھر کے آیا تھا اس سے پہلے بھی OR کی applications بہت ساری تھی first world war میں بھی استعمال ہوا تھا لیکن یہ جو surface پہ آیا یعنی اوپر سطح پہ آیا یہ second world war کے درمیان آیا اگر آپ تھوڑی سی دیر میں پیسی چلے جائیں آج سے پچاس سال ساٹھ سال پہلے جس فت جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس میں دیکھیں کیا تھا جرمنی اور انگلینڈ کی جرمنی اور USA کی Japan اور USA کی لڑائی ہو رہی تھی اس لڑائی کی دوران میں بہت سارے problems ہو رہے تھے بہت سارے چیزیں پڑائییں ہو رہی تھی universities وغیرہ کام کر رہی تھی لیکن زیادہ تر جو چیزیں تھی سب کی focus war کی طرف تھی اب اس دوران میں بڑے اچھے اچھے professor تھے تو برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا ان سب professors کو اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد کہا کہ جی آپ بہت اچھے scientist ہیں آپ بہت اچھے mathematicians ہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا ہماری help کریں کس area کے اندر help کریں کچھ management کے problems ہمارے پاس ہیں ان کو absolve کریں ان problems میں سب سے پہلا جو problem یہ تھا کہ انہوں نے اس دوران radar invent کیا تھا یا radar کو منایا تھا ان کو ایجاد کیا تھا اس کو assemble کیا تھا ایک نئی technology آئی تھی جس سے کیا تھا کہ انگلینڈ کے اندر وہ لگانا چاہتے تھے radar ایسی جگہوں پر تاکہ جو german aircraft آ رہے تھے وہ وہاں پر بمباری نہ کر سکیں اور ان کو پہلے detect کر لیا جائے یعنی کیا چیز ہے کہ British government نے کسی جگہ سے research کروا کے radar جب invent ہو گیا radar جب market کے اندر آ گیا تو اس کو کس کس جگہ place کیا جائے اگر آپ دیکھیں radar کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیں گے تو کیا ہوگا دوسری جگہ سے جہاز penetrate ہو جائے گا یعنی کہ black holes کافی سارے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھی طریقے سے ان کو place کریں تو ایسا possible نہیں ہوگا enemy aircraft کو penetrate کرنے کا تو سب سے پہلی assignment ان scientists کو جو بہت اچھے لوگ تھے جو بہت noble یافتہ بھی تھے اس میں جس میں ان کو noble prices بھی ملا ہو تھا ان کو اکھٹا کی اور کہا کہ یہ management کے کچھ problems ہیں ان کو اب solve کریں تو جو پہلا جب میں نے بتایا ہے problem ان کو دیا کیا بتائیں کہ یہ radars کس کس جگہ place کر سکے تاکہ german aircraft penetrate نہ کر سکے تو that was the first assignment جو کہ ان scientists کو دی گئی یہی میں نے یہا لکھا جو آپ کے screen کے اوپر موجود ہے the British government employed a number of teams of eminent scientists to apply their expertise to management and operational problem یعنی کون سے problem تھے management problem تھے اور operational problem تھے کوئی technical problem نہیں تھا کوئی scientific problem نہیں تھا تو پہلا کام یہ ان کو assign کیا گیا جب پہلا کام assign کیا جیسے میں نے بتایا بھی کہ radar operational research team کہ radar کو کس جگہ پہ place کیا جائے تاکہ اس کی operation بہت اچھی ہو سکے optimum ہو سکے بہترین ہو سکے کم radar استعمال کریں اور زیادہ ہم کو فائدہ مل سکے یہ ان کا کام تھا انہوں نے mathematical کلی اس کو calculate کرنا تھا exactly بتانا تھا کہ کس جگہ پر radar اگر چار رہے تو کس جگہ لگائیں پانچ ہیں تو کس جگہ لگائیں دس ہیں کس جگہ لگائیں تاکہ جس روٹ سے وہ enemy aircraft آ رہے ہیں تو ان کو British government کو پہلے پتا چل سکے یا British forces کو پہلے پتا چل سکے تاکہ وہ strike کر سکے تو یہ جناب سب سے پہلے application تھی جس کو کہتے ریڈار operational research team اس میں کافی سارے scientists تھے ان کو اکھٹا کرنے کے بعد یہ کام سائن کیا تھا جب یہ کام operational research جیسے میں نے ابھی بتایا ریڈار operational research team تو ہمارے پاس کیا چیز ہوگئی OR نکل آیا یعنی operational research ریڈار کو نکال دیں اور team کو نکال دیں تو operational research image ہو گیا تھا جناب this is the beginning of war in the second world war کس وقت ہوا تھا 1943 میں 1942 کے اندر ہوا تھا exact dates پتا نہیں ہے لیکن یہ چیز ایک formulate ہو گئی تھی اس کے بعد دوسری جو team تھی اس کو کہا آپ بتائیں جو یو boards ہیں یعنی جرمن کی جو یو boards تھی وہ کیا کر رہی تھی اس زمانے میں جو Britain کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے جزائر برطانیہ کہتے ہیں برڈش آئیلنڈ یا برڈش آئلز جو ہوتے ہیں سارے کے سارے وہاں پہ فود آتا تھا کہاں سے افریقہ سے آتا تھا یا انڈیا سے جایا کرتا تھا اس جگہ سے جو فود جاتا تھا تو یہ یو بورٹس اس کو دسٹوائ کر دیا کرتی تھی اس ٹیم کا کام تھا اس ٹیم کا کام یہ تھا مختلف پروجیکٹس پہ لگائے گئیں کچھ ائر کرافٹ انڈسٹری میں لگائے گئیں کچھ اور انڈسٹری کے اندر جو کہ اس قسم کے کام کر رہے تھے کون سے کام کر رہے جیسے میں نے بتایا کہ منجمینت کے پرابلم کر رہے تھے اور آپ پرابلم کر رہے تھے مثال آپ کیا کیا ان سائنٹس کو انہوں نے لگا دیا کہ منجمینت پرابلم پہ اور آپ پرابلم پہ اب یہ جو لوگ تھے منجمینت اور آپ پرابلم جو کر رہے تھے یہ درہ سے درہ طریقے سے کر رہے تھے کہ پہلے جو تھا سمپل سا کسی نے کہا اس کے دماغ لگے میں جنگ کے اندر کچھ فائٹ کر رہے ہیں کچھ سٹڈی کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ کالکلیشن کر رہے جو جو سرنڈر کر دیتے ہیں جیپنیس سرنڈر کر دیتے ہیں تو اب یہ لوگ کیا کریں اس کو دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے ایک طریقے کار یہ کہ ان کو یونیورسٹری میں واپس بھیج دیں وہاں پڑھانا شروع کر دیں دوسرے طریقے کار یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے سائنٹیفک پرابلم میں بھیج دیں جہاں پہ فزیس کی اپلیکیشن ہو جہاں کیمیسٹری کی اپلیکیشن ہو جہاں مائتمی کی کی اپلیکیشن ہو تو انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ رکھیں اور ان کو ان دوسر کے ریل نیٹ ورک ہے اس طریقے سے سٹیل انڈسٹری ہے ان کی کول انڈسٹری تھی تو انہوں نے ان لوگوں کو کیا کیا وہاں پر بھیج دیا اب یہی جو ٹیمیں ہیں ان ٹیموں کو بھیجا کہ آپ اچھے اچھے کام کریں سٹیل انڈسٹری اس کو افیشن بنا دیں ہماری کول انڈسٹری ہے اس کو کول مائننگ بہت زیادہ ہوا کر دیں برٹین کے اندر تو انہوں نے کہا اس کو افیشن کر دیں اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہماری ائرکرافٹ انڈسٹری اب آ رہی ہے اس کے اندر کچھ کام کرنے شروع کر دیں تو جناب کیا ہوا اپروچ کے بعد کیا ہوا یہ او آر پہلے برٹین کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یو ایسے میں بھی کام ہو رہا تھا ان کو پتہ نہیں تھا یو ایسے والوں کو برٹین میں کام ہو رہا ہے شاید کسی ایک آقات کا انٹریکشن ہو رہا ہو گا لیکن زیادہ تر لوگ آئیسولیشن میں کام کر رہے تھے تو یہاں دونوں جگہ کام ہونا شروع ہو گیا کس کے اندر او آر کے اندر فارملی پہلے تو ہوتا تھا نا ان فارملی کام اس میں ہونا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یوروپ کے اندر بھی یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہونا شروع کر دیا تو یوروپ کے اندر جیسے میں نے بتایا جرمنی ہے فرانس ہے اٹلی ہے ان کی اٹلی کی بھی کار انڈسٹری بڑی ایڈوانس تھی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم یہ اوار کو اپلائی کریں اسی طرح سے فرنچ گورنمنٹ نے کہا کہ اپنی ریہبلیٹیشن کیلئے کیوں نہیں اس کو استعمال کریں پھر جرمنی جس کو اکپائی کر لیا تھا ایلائی فورسز نے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیوں نہیں اپلائی کرنا شکر دیں تو آپ دیکھیں کہ جرمنی میں کتنی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے انگلینڈ کے اندر کتنی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اور امریکہ کے اندر جو ڈیولیمنٹ ہوئی وہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے تو جناب اس اپلیکیشن سے کیا ہوا یہ جو وار کے ساتھ یہ جو ملک تباہ ہو گئے تھے جاپان کے اندر بھی اور انہوں نے اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقیق اندر استعمال کیا لیکن ہم دیکھیں گے ڈسکس کریں گے آگے جیسے ہم پروگرس کریں گے اب سب سے پہلے ہم بتائیں کہ دیفنیشن آف اور کیا ہے کہ اور کو کیسے ڈیفائن کریں گے اب جب آپ دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہیں فیزکس پتا ہے آپ کو پتا ہے پتا 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 تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ میٹمیٹکس کی ایک برانچ ہے یا کمپیوٹر سائنس کی برانچ ہے یا سٹیٹسک کی برانچ ہے یا آپ نے جیسے بتایا کہ مینجمنٹ سائنس کی برانچ ہے یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اور کہاں پہ آتا جب زیادہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنی سوسائٹیز بنانی شروع کر دیں جس طرح سے میٹمیٹک سوسائٹی ہے میٹمیٹکل سوسائٹی ہے اسی طرح سے آپریشنل ریسرچ سوسائٹی بھی بن گئی اور وہ سوسائٹی سب سے پہلے کام بنی یوکی کے اندر بنی اور اس نے ایک دیفنیشن دی اس دیفنیشن پہلے چیز یہ پہلے چیز پہلے چیز پہلے چیز 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 پہلے پہلے چیز پہلے چیز چیز چھوٹے چھوٹے دو چار لوگوں کی بات چیز پہلے ایک ہزار کی بات ہوتی پاکستان سٹیل میلز بہت لوگ امپلائیز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت لوگ امپلائی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت سارے ائرکرافٹ ہیں وہاں پر یہ اپلائی ہو سکتی ہے پاکستان سٹیلز اپلائی ہو سکتی ہے اسی طرح سے وابڈہ استعمال ہو سکتی ہے اپلائی ہو سکتی ہے اس کے اندر لارج سسٹمز آف من مشین مٹریلز ان منی ان انڈسٹری بزنس گورنمنٹ انڈ دیفنس اب دیفنس آپ کے پاس نیوی ہے ائر فورس ہے آرم فورس ہے اس سب جگہ پہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے تو اس دیفنیشن سے کیا مراد ہوئی پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اس اپلیکیشن آف سائنس تو کمپلیکس پرولمز ہے اور کمپلیکس پرولمز کہاں پہ آئیں گے جہاں پر بڑی سسٹمز ہوں گے اور بڑے سسٹمز کیا ہوں گے اس پر من ہو سکتا ہے مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس وابڈہ ہے آپ کو کبھی بجلی جانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا ہمیشہ پاور الیکسٹری موجود ہونی چاہیے انشور کرنے کے لیے ان کی شفٹ ہے صبح کو کون لوگوں ہوں گے دوپیر کو کس وقت ہوں گے شام کو کس وقت ہوں گے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو منیج کرنا ہو اسی طرح سے مشین جہاں ہیوی مشینز لگیوی ہو آپ کے پاس ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے ہیوی میکنیکل کمپلیکس ہے وہاں پہ چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے سٹیل میل کی مثال دی یا کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہو سکتی ہے شوگر کی فیکٹری ہو سکتی ہے اب شوگر کی فیکٹری کے اندر کئی چیز ہو سکتی ہے مثال کے طور سے آپ گنہ ہیں آپ نے انشور کرنا ہے کہ گنے کی سپلائی آنی چاہیے وہ گنہ جو کہ صحیح طرح کا گنہ ہو آپ کے پاس کنٹینیسلی مقدار میں پہنچنا چاہیے اگر نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا فیکٹری بند ہو جائے گی اسی طریقے سے جیسے گنہ آ جائے تو اس کو اسی وقت پروسس کرنا چاہیے اس کے لئے لوگ موجود ہونے چاہیے مشین کسی وقت ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اگر مشین خراب ہو گئی تو اس کو فوراں ٹھیک کرنے کے لئے میکنیک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ انجینئر آپ کا ٹھیک کرنے کے لئے اگر آپ کی انڈسٹری ملتان میں ہے تو کراجی سے آ رہا ہے انجینئر تین دن فیکٹری بند ہوئی ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب چینی بن گئی بہت چینی بن گئی تو آپ نے کہاں رکھنا ہے اس کی سٹور کا اس کی سٹاک کا انونٹری کا بندوبست کرنا ہے یا نہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا ہے یا تو آپ ریل سے بھیجیں گے یا آپ ٹرکس کے ذریعے بھیجیں گے پیسے کا بندوبست کرنا ہے کہ آپ نے گھنٹہ تو خرید رہے ہیں پیسان کو پیسے بھی دینا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے چینی کو سپلائی کرنی ہے یا شگر سپلائی کرنی ہے اب کنٹری یا ڈاؤن کنٹری تو آپ نے جو ٹرکس آرینج کرنا ہے ان کو بھی پیمنٹ کرنی ہے تو اس منی کو بھی منیج کرنا ہے من کو بھی منیج کرنا ہے میٹریل کو بھی منیج کرنا ہے تو یہ جناب یہ کمپریہنسیو سی ڈیفنیشن ہے یہ بھی آگے چل رہی ہے تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں آگے چلتے ہیں سیکنڈ جی اس کی ڈیفنیشن کا پارٹ ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک موڈل ڈیولپ کرنا ہے یہ ڈیفنیشن یہ آپ کے سکرین پر بھی ہے آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی اس کو زیادہ دیکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا انیلائز کرنے کی کوشش کریں اس ڈیفنیشن کے پرسپیکٹی میں ہم اب اور کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈیفنیشن آپ کو ہم نے بتائی یہ او آر سوسائٹی آف یوکے نے دی ہے ان لوگوں نے سب نے جو اس کے ممبرز ہیں انہوں نے اگری کیا کہ یہ ڈیفنیشن صحیح ہے کافی کمپریہنسیو ڈیفنیشن ہے اور اس کے اندر ساری کے سارے چیزیں انکورپریٹ کر لی گئی ہیں میں نے جو ابھی شوگر انڈسٹری کی مثال دی تھی ایک فیکٹری کوئی لے لیں تو اس کے اندر دیکھیں کتنے کامپلیکس پرابلمز ہو سکتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی جگہ سٹرائٹ ہو جاتی ہے کسی جگہ فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے مینج نہیں ہوتی ہیں کبھی پیسے کا پرابلم آ جاتا ہے کبھی لوگوں کا پرابلم آتا ہے اگر کسی وقت آپ صحیح طریقے سے راو میٹریل کی طرف فوکس نہ کریں تو وہاں سے پرابلم آ سکتا ہے پھر اسی طریقے سے ڈسٹریبیشن کا بھی پرابلم آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کامپلیکس ہوتی ہیں تو جب ایک فیکٹری کی آپریشن ہوتی ہے یہ پاکستان ریلوے دیکھیں کہ پشاور سے سٹارٹ کرتی ہے کراچی تک جاتی ہے کراچی سے سٹارٹ کرتی ہے بولان تک جاتی ہے اب یہ پوری آپریشنز ہے جس کے اندر آپ نے ٹرینز کو بھی دیکھنا ہے پیسنجرز کا بھی دیکھنا ہے فورڈز کا بھی دیکھنا ہے آئل کا بھی دیکھنا ہے انجن کا بھی دیکھنا ہے اور ریل روڈز یعنی پٹری کا بھی انسام دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹریول کر رہی ہے ٹرین یہ صحیح طرح ٹریول کر رہی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹرین ہیں اپوزٹ ڈیریکشن سے ایک ہی اس میں آ رہی ہیں اس کو بھی منیج کرنا ہے رات کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو جو وہ کاٹے والا ہوتا ہے نا جو پٹری چینج کرتا ہے وہ سوئے بھی نہ اس سارے چیزیں منیج کرنی ہوتی ہیں اور جب یہ سب چیزیں منیج کرتے ہیں تو سسٹم ٹھیک جلتا ہے پھر پراؤگرس ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے اب یہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں ان چیزوں کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اور اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ پراؤبلمز آئے ہیں یہ پاکستان میں اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن لوگوں نے سپارٹلی اور بہت اگریسیولی اس کو ایڈاپٹ کیا ہے وہاں پر چیزیں اچھی چل رہی ہیں مثال کے طور سے کہ یہ جو آپ کی گھڑی ہے نا دو طرح کی گھڑی ہوتی ہیں ایک جس میں سوئے ہوتی ہیں اور دوسری جس میں ڈیجیٹل ہوتی ہیں تو ڈیجیٹل میں جس وقت آپ دیکھیں ہیں تو نو بجے کا مطلب نائن پوائنٹ زیرو زیرو ٹھیک ہے نا اب ہماری گھڑی سوئیوں والی ہوتی ہیں اس میں نائن پوائنٹ زیرو ون بھی ٹھیک ہے یا ایٹ ففٹی نائن بھی ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں یورپ کے اندر اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں نو بجے کا مطلب نو بجے ٹرین چلی جائے گی اس اسٹیشن سے کیونکہ نائن زیرو ون پہ تو دوسری ٹرین نے آنا ہے تو جب وہ اتنی پرفیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے سسٹمز مچور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ترقی کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہم نے بہت سارے جگہوں پہ ترقی کی ہے بہت سارے جگہوں پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اپلائی کی ہے آج کلا آپ دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے جس وقت 1947 میں کتنے ائرکرافٹ تھے آج کتنے ائرکرافٹ ہیں پہلے کتنی یونیورسٹریز تھیں آج کتنی یونیورسٹریز ترقی تو کی ہے بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن ہماری تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ ہے تو جنہ آپ لاسٹ سینٹنس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اس ڈیفنیشن کو یہاں موجود ہے اور اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں بنانے کے بعد مینجمنٹ کو دینی ہے اور اس مینجمنٹ میں ڈسین لینا ہے میں ایک مثال لے لوں کہ اس دفعہ ایسا ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کہ گنے کی فصل اچھی نہ ہو اگر گنے کی فصل اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کی سارے کی ساری فیکٹری بیٹھ جائے گی کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو گنے کو رینج کرنا ہے اس کے دو تین طریقے کار ہے اگر فصل اچھی نہیں ہے تو آپ ہائی پرائیس پر خرید لیتے ہیں فرض کریں ایک دفعہ خریدتے ہیں آپ پانچ سو روپے من کے حساب سے اگلی دفعہ آپ آٹھ سو روپے من کے حساب سے خریدتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے ایک کچھ نقصان ہوتا ہے فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے آپ کا آور ایڈ کم سے کم خرچہ نکل آتا ہے لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا ہے اور اس سال اتنا زیادہ منافع آپ کو نہیں ملتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے آپ کے لیے لیکن فیکٹری چل رہی ہوتی ہے اگر آپ نہیں خریدتے ہیں ہائی پرائیس پر تو کیا ہوگا فیکٹری بند ہوگی آپ کو اور زیادہ کاؤس دینی پڑے گی تو یہ منیجمنٹ کو آپ ہیلپ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انیلائز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیسین لینا ہے اگر یہ ڈیسین لیں گے تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوگا یہ ڈیسین لیں گے تو یہ آؤٹ کم ہوگا تو یہ سارے کی سارے چیزیں بتائی جاتی ہیں اگر آپ جائیں تو آپ کی گاڑی لیفٹ ہینڈ جیسے پاکستان میں چلتی ہیں ویسے چلتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پروس ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لیفٹ سائٹ پہ چلتی ہیں گاڑی لیکن امریکہ میں جائیں تو رائٹ سائٹ پہ چلتی ہے تو اسی طریقے سے جب یہ جو اور پریکٹیشنرز تھے یا سائنٹسٹ تھے یو ایسے کے اندر انہوں نے ایک نئی ڈیفنیشن بتائی انہوں نے کہا اتنی کمپلیکیٹر ڈیفنیشن ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چھوڑی ڈیفنیشن چاہیے جس طرح سے ہم لوگ لکھتے ہیں پی ایچ او ٹی او فو ٹو امریکہ میں جائل لکھا ہوگا ہے ہمارے میں شروع ہو گیا تو انہوں نے اپنی انگلیش انیونٹ کی یا اس کو ڈیولپ کیا اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے نئی ایک ڈیفنیشن دی کیا ڈیفنیشن سے ہم پڑھ لیتے ہیں اب یہاں پر آپریشنل ریسرچ نہیں لکھا انہوں نے لکھا آپریشنل ریسرچ تو ہم نے لکھا آپریشنل ریسرچ اس کنسرن وچھ سائنٹیفکلی ڈیسائیڈن ہاوٹو بیس ڈیزائن یعنی کہ انہوں نے الگ الگ نہیں لکھا وہاں پر ڈیفنیشن مین الگ تھا مٹریل الگ تھا مشینری الگ تھی منی الگ تھا یہاں پر مین مشین سسٹم یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مین اور مشین دونوں ساتھ ساتھ ہیں مین الگ ہیں تو اس کو الگ ہندل کر لیں گے مشین الگ ہے تو اس کو الگ ہندل کر لیں گے مشین جب ہندل کرتے ہیں تو وہ خالی کام تیکنیشنز کا ہوتا ہے لیکن جب مین اور مشین کی انٹریکشن ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم اپلائی کریں گے یعنی کیا چیز ہے آپ کے پاس جو رسورس ہیں وہ سکیرس ہیں یعنی پیسہ بہت نہیں ہے پیسہ بھی کم ہے آپ کے پاس جو گنہ کی مثال ہے وہ بھی کم ہے اب جس فرد گنہ بہت زیادہ ہوتا ہے فصل اس کی ہوتی ہے تو ہر جو شگر مل ہے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب جب اگر آپ دیکھیں پانچ سو ٹن ہے میں ویسی مثال لے رہا ہوں کہ پانچ سو ٹن ہے اور ہر ایک کو پانچ ٹن چاہیے اور دس فیکٹری ہیں تو تو مسئلہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر دس فیکٹری ہیں اور ہر ایک کو دس ٹن چاہیے تو تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس سکیرس رسورس ہیں ہمارا ملک پاکستان ہے ہم لوگ غریب ملک ہیں اتنے زیادہ میر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی رسورس جو ہمارے پاس سکیرس ہیں اس کو الوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ہم پیسہ ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں کبھی پیسہ ہم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں کبھی ہم روڈ نیٹورکس پہ تو ہم پریاریٹی کے طور سے دیکھتے ہیں کہ کس وقت پیسہ کس جگہ لگانے کی ضرورت پیش آئے خدا رہ خاصتہ کوئی نیشنل کلیمیٹی نہ ہو جائے کسی وقت فلرڈ آ جاتا ہے تو پیسے وہاں لگانے پڑتے ہیں لیکن اوورال کیا کرتے ہیں ہم آرے پاس جو سکیرس رسورسز ہے اس کو آپٹیملی لگانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا آپٹیملی جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوگا دورین دی کورس آف لیکچر ٹھیک ہے تو یہ جناب دیفنیشن سے ہے اور اس کنسرد بھی سانٹیفکلی دیسائیدنگ یعنی کہ جہاں کئی بھی سکیرس رسورسز ہوں گی وہاں پہ آپ او آر لگا سکتے ہیں یا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت شورٹر ڈیفنیشن جو آپ کو اکثر کتابوں ملے گی وہ یہ ہے یعنی جب بھی آپ نے ایک ڈیسین کرنا ہے مثال کے طور سے بڑے ایک چھوٹا سا ڈیسین کرنا ہے کہ جی میں یہ گھڑی خریدوں نہیں خریدوں ماں آپ کہتے ہیں خرید لو کیوں خرید لو جی پیسے میرے پاس ہے اب یہ تو بڑا آسان سی چیز ہے اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھاڑی خرید لیں دوسرے طریقہ کار یہ ہے کہ گھاڑی لیس پہ لیں تیسرے طریقہ کار یہ ہے کہ گھاڑی کرائے پہ لیں چوتھے طریقہ کار یہ ہے کہ گھاڑی جو پیسے آپ کے پاس ہیں کئی اور لگائیں اور کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے اب یہ کئی طریقہ کار ہیں لیکن جب ہم انڈیویلی ریسائیڈ کرتے ہیں تو زیادہ میتھمیٹکس میں جاتے زیادہ کونٹیٹیٹیٹیو چیزیں نہیں کرتے ہم لوگ ویسے ہی اپنی ججمنٹ پہ کر لیتے ہیں لیکن اور بھی کیا چیز ہے کونٹیٹیٹیو میتھڈ کی بات ہوتی ہے کالٹیٹیٹیو کی بات نہیں ہوتی ہے کونٹیٹیٹیو آپ نے کونٹیفائی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک جہاز خریدنا ہے مثال کے طور سے پچھلے دنوں ہماری انٹرنیشنل ائرلائن ہماری جو لوکل ائرلائن ہے یا نیشنل ائرلائن ہے اس نے جہاز خریدنا تھے ان کے لئے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سے جہاز خریدیں وہ کیا بوئنگ جہاز خریدیں یا ائر بس جہاز خریدیں انہوں نے انیلائز کیا بہت عرصے کے بعد اور انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم بوئنگ جہاز خریدتے ہیں اور اس میں بڑا کام کیا ہوگا بڑی کونٹیٹیٹیو اینلیسز کیا ہوگا اس کے کونٹیٹیٹیو دیکھے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے دوسرے فائد دیکھے ہوں گے جب جا کے انہوں نے ڈیسائٹ کیا ہوگا کہ یہ جہاز بوئنگ لئے بہتر ہوگا ہمیں خریدنا چاہیے کیونکہ اس میں ملین ان بلین آف ڈالرز کی آپریشنز کی بات ہوتی ہے ایک جہاز اچھا خرید لیں اچھا ڈیسین کر لیں تو آپ کو فیسلیٹیز اتنی اچھی ملتی ہیں اور اس کے بعد اتنی اچھی سروریسز ملتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کہ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے یعنی جب بھی آپ نے بڑا ڈیسین کرنا ہو تو اس کو کونٹیٹیٹیو انیلیسز ضرور کریں کوئی بھی ڈیسین کرنا ہو مثال کے طور سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ورشن انیورسٹی کا پروڈجکٹ بن رہا تھا پروگرام بن رہا تھا تو اس کے کچھ لوگ فیور میں تھے کچھ لوگ اس کے خلاف تھے دونوں فور این اگینسٹ بڑی ڈسکشن ہوئی ڈسکشن کرنے کے بعد اس کے بہت ہی الیبریٹ قسم کا کونٹیٹیٹیو انیلیسز کیا گیا اور اس کونٹیٹیٹیو انیلیسز کے ذریعے میں یا اس کے نتیجے میں یہ یونیورسٹی قیام میں آئی ultimately یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم نے کونٹیٹیٹیو انیلیسز بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا اور ultimately یہ ہی ریسائیڈ کیا گیا کہ اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنا چاہیے اس کے بڑے فائد ہیں اور آپ دیکھ لیں کتے فائد ہیں تو جناب نیکسٹ تھوڑی سی اور ڈیفنیشنز دیکھ لیں اب میں نے اس میں منیجمنٹ کی بات کر لی ہے اس کے اندر منیجمنٹ سائنسز کی بات کر لی ہے تو یہ تین ڈیفنیشنز ہیں تین ڈیفنیشنز کو دیکھ لیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ او آر کیا چیز ہوتی ہے آپریشنز ریسرچ کیا ہوتا ہے آپریشنز ریسرچ کیا ہوتا ہے اب یہ چیزیں تو آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی کہ او آر کا مطلب ہے آپریشنز ریسرچ اور او آر کا مطلب ہے آپریشنز ریسرچ جناب تو یہ تین چیزیں جو ہیں او آر آپریشنز ریسرچ یا آپریشنز ریسرچ ایک ہی چیز ہے ہم اس کو انویریبلی یوز کریں گے جب انگلینڈ کی طرف جائیں گے تو آپریشنز ریسرچ استعمال کریں گے جب ہمارا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہوگا تو ہم اسے آپریشنس ریسرچ استعمال کریں گے میں نے اپنی کنویننٹ کے لیے کہ ہماری زیادہ چیزیں امریکہ سے ملتے جلتی ہیں تو میں نے بھی اس کو آپریشنس ریسرچ ہی لکھ لیا ہے اس کورس کا نام اگر آپ چاہتے ہیں آپریشنل ریسرچ تو بھی ٹھیک ہے خالی اور کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے اب یہ اور کی جو میں نے بات کی ہے ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ مینجمنٹ کو ہلپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جناب او آر کیا مینجر ہوتے ہیں او آر کے جو لوگ کام کرتے ہیں یا یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ تین ڈیفنیشن اگر ہم دیکھ لیں کہ آپریشن سے سچ مینجمنٹ اور مینجمنٹ سائنس کیا ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ او آر کے بندے کی جگہ کس جگہ ہوتی ہے کہ اس نے دیسین خود دینا ہوتا ہے یہ اس نے ہلپ کرنی ہوتی ہے یہ دیفنیشن تینوں دیکھتے ہیں جی پہلی دیفنیشن ہے آپریشن سے سچ سائنس اپلائیڈ ٹو مینجمنٹ یعنی کہ مینجمنٹ کی جو بات ہوتی ہے آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ گاڑی خرید نہیں ہے خرید لیں آپ نے کوئی سائنس اپلائی نہیں کی مائنڈ اپلائی کیا آپ نے ایک کومن سائنس اپلائی کی اور آپ نے گاڑی خرید لی لیکن اگر آپ بیٹ کے انیلائز کریں کہ جی میں نے گاڑی خرید نہیں ہے اب گاڑی خریدنے کے لیے آپ فرض کریں کہ دس لاکھ روپے خرج کرتے ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے انگلینڈ بھیجنا ہے اس کے لیے بھی دس لاکھ روپے چاہیے ہیں اب کونسی چیز کریں اب اس کے لیے انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے دس لاکھ کی گاڑی خریدیں گے آپ کی لائف اچھی ہوگی لوگ آپ کو بڑا دیکھیں گے لیکن دس لاکھ روپے اگر آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور وہ جا کے باہر پڑھ کے آتا ہے تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو کہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے سائنس اپلائی ٹو مینجمنٹ کوئی بھی مینجمنٹ ہے یعنی کوئی بھی ڈیسین آپ نے کرنا ہے اس کے اندر کا سائنٹیفک طریقہ استعمال کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن سے سجھ ہے بیٹھ کے باقاعدہ کلکولیشن کریں کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اور اس کے بعد پھر ڈیسین کریں تو that is what it is operations research مینجمنٹ کیا ہے ڈیسین میکنگ ان کنٹرول مینجمنٹ کیا ہے آپ ایک ڈیسین کرتے ہیں کس بیسس پہ کسی بیسس پہ بھی ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرتے ہیں مثال کہ اس سے ایک ڈیسین آ گیا کہ جی ایک روڈ بنانی ہے اب اس روڈ کو بنانے کے لیے آپ نے ڈیسین کر دیا اور ساری جو کنٹرول میکنزم ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں مثال کہ اس سے لیبر کو دیکھتے ہیں اس کے میٹریل کو دیکھتے ہیں روڈ میٹریل کو دیکھتے ہیں پھر فنڈنگ سورسز کو دیکھتے ہیں پھر ٹریفک ڈیورشن کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ سارے جو کنٹرول ہیں نا اس کو آپ کرتے ہیں ایک ڈیسین لیتے ہیں and then you control یا you ensure کہ جو آپ نے ڈیسین دیا ہے یہ پورا ہو جائے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک نیا ائرپورٹ بنانا ہے بہت فرس کلاس بہت اچھا ایڈیا تو آپ نے ایک ڈیسین لے لیا اب یہ سارے میکنزم کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ائرپورٹ بن جائے فنڈنگ کی بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے ایک کوپنٹ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ساری چیزوں کو آپ ارینج کرنے کے بعد پھر ایک ائرپورٹ بنا دیتے ہیں تیسری چیز یہ مینجمنٹ سائنس ٹھیک ہے نا آج کل مینجمنٹ سائنس جس میں بزنس ایڈنسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مینجمنٹ سائنس study of problems as abstraction and application of the resulting theory to practical situation آپ کیا کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں آپ study کر کے آتے ہیں study کرنے کے بعد آکے ایک abstract model سے بناتے ہیں study of problems as abstraction جو بھی آپ کے پاس problems ہیں اس کو آپ study کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک model بناتے ہیں اور اس کو جا کے implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیکھنے application of the resulting theory to practical situation وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں مارکٹنگ ہے اب مارکٹنگ آپ study کرتے ہیں اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں strategic management ہے آپ اسی طریقہ سے کرتے ہیں financial control ہے آپ اس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ management science once again study of problems as abstraction and application of the resulting theory to practical situation تو یہ تین مختلف چیزیں ہیں management مختلف ہے operations research سے management مختلف ہے management science سے ٹھیک ہے نا now we proceed further اب یہ ہمارے پاس O.R. process ہے یہ جو O.R. process ہے اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا ہے اب آپ سڑک پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑے problem ہیں بڑے مسئلیں کہتے ہیں نا آگے کیا کہتے ہیں بس نہیں ملتی ٹھیک ہے ٹریفک بڑے خراب ہے unemployment ہے بہت غربت ہے یہ آپ کہتے ہیں observe کرتے ہیں کہ یعنی کوئی مسئلہ ہے داخلہ نہیں ملتا اب یہ تو ایک problem ہے جنرل سی چیز ہے یہ آپ observe کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں گرمی ہے یہ آپ نے observe کیا جب آپ نے دیکھا کہ گرمی ہے گھر کے اندر آتے ہیں آپ دفتر سے تھکے ہوئے اسکول سے تھکے ہوئے کالیج سے تھکے ہوئے تو آپ چاہتے ہیں وہاں پنکھا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب پنکھا ہونے چاہیے پنکھا کیسے آئے گا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے تھوڑا سے پیسے زیادہ ہیں تو اے سی آ جائے اگر اے سی آئے وہاں پر بجلی بھی ہونی چاہیے پاورس ہونی چاہیے اگر پاور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اے سی تو نہیں چلے گا نا اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا آپ نے اے سی کے لیے کہیں نہیں سے پیسے بھی ارنج کرنے ہوں گے پھر اس کا بل بھی دینا ہوگا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک اور پروسس سارے کے سارے کیا ہے یہ میں انیلائز کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقہ سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپزرویشن آپ کی آپزرویشن صحیح ہونی چاہیے اور آپ صحیح طریقہ سے اس کو انیلائز کر رہا ہوں کہ جی ایک پرابلم ہمیں ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا اب یہ تو ایک آپزرویشن ہے اب اس آپزرویشن سے کیا ہے کیا بچے نالائق ہیں جس کو داخلہ نہیں ملتا یا اسکول کم ہے ہمارے پاس یا ایک خاص جگہ پر اسکول ہے ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے یا ہمارے پاس بیلڈنگز نہیں ہے یا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہے کیا چیز کیا ہے تو ہم کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ جی کہ پرابلم کیا ہے اس کو ڈیفائن کریں مثال کے طور سے اگر آپ اسلامباد کی مثال لے لیں تو اسلامباد یہ کہ اس طرح کا شہر ہے کہ ایک سائٹ پر انہوں نے سارے آفیسز بنائیں تو صبح کے وقت ساری ٹریفک فلو کرتی ہے اگر آپ تین سو چار سو بسے بھی رن کریں اس وقت تو شاید سب کوئی ٹائم پر آٹھ بجے دفتر نہیں پچھا سکتی ٹھیک ہے نا یہ کیلکوریٹ کر لیں تو اب یہ صبح کے وقت سواری نہیں ملتی اب سواری کیوں نہیں ملتی کیا سارے کے سارے لوگ آٹ بجے جانا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے دفتر آٹ بجے لگتے ہیں یا کیا پرابلم کیا یہ بسز نہیں ہے تو یہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا پہلے پرابلم یہ ہے کہ سارے کے سارے دفتر آٹ بجے لگتے ہیں کیا کر لیں کچھ دفتر کو آٹ بجے لگا لیں کچھ کو نو بجے لگا لیں تو اب بارے مسئلہ حل ہو جائیں گے ہاں جی حل ہو جائیں گے کیونکہ بسز واپس جا کے دوسرے لوگوں کو لے آئے گی ایک یہ تیسری چیز یہ ہے کیا ہم بسز کی تعدادہ زیادہ کر دیں بسز کم ہے یہ پرابلم ہے یا لوگوں کی ہیبٹ یہ ہے کہ ٹھیک پونے آٹ بجے نکلتے ہیں کیا ان کی ہیبٹ کو بھی چینج نہ کر دیں کہ ایک سٹیگر ٹائم پر ٹائم ہے کہ سارے سات بجے کر جو آئے تو وہ ڈھائے بجے چلا جائے جو آٹ بجے آئے وہ تین بجے چلا جائے سارے آٹ بجے آئے سارے تین بجے چلا جائے پوسیبل ہو سکتا ہے نا تو یعنی آپ ایک پرابلم کو ڈیفائن کریں آپ نے کہہ دیا کہ سکول میں بچوں کو داخلہ نہیں ملتا یا بچے بہت سارے جو ہیں ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا جی سکول کی تعداد کم ہے یا سکول کے اندر بیلڈنگز کی تعداد کم ہے یا سکول کے اندر ٹیچرز کی تعداد کم ہے اگر سکول کے اندر ٹیچرز کی تعداد کم ہے تو اس پہ ہم کام کریں ہم کچھ ٹیچرز ٹرین کرنا شروع کر دیں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں تاکہ وہ ٹیچرز بنیں تو یہ تو پرابلم آپ کو ٹیکل کر سکتے لیکن یہ جو چیز ہے کہ داخلہ نہیں ملتا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو پہلے چیز یہ آپزرویشن کریں آپزرویشن ضرور ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پرابلم کو ڈیفائن کریں اب آپ نے کہہ دیا کہ گنڈہ نہیں ملتا وہی مثال ہے گنڈہ کیوں نہیں مل رہا کیا کسان اس کو بونی رہے یا اس مرتبہ فصل خراب ہو گئی یا پچھلے سال آپ نے کسان کو پوری رقم نہیں دی دی اگر وہ مانگ رہا تھا پانچ سو آپ نے چار سو دیے تو اس سال اس نے کہا نیار کوئی اور فصل لگاؤ گنڈہ میں تو پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو پرابلم کو ڈیفائن کریں یہاں پر سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ پرابلم کو ڈیفنیشن یعنی یہ او آر پروسس پورا کیا ہوتا ہے وہ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو پروبلم کو ڈیفائن کریں جب پروبلم ڈیفائن ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کیا ایشیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے مثال کے طور سے کہا کہ بسس کی کمی ہے تو آپ بسس کو ایکوائر کرنا ہے اس کے لیے پیسے لے کے آنے ہیں اس کو فیکٹری کی بات کرنی ہے ان وغیرہ وغیرہ تو بسس کو ہم نے انکریز کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہم موڈل بناتے ہیں موڈل بنانے کے بعد اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور پھر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں پہلے چیز کیا ہوئی اوبزرو کیا ڈیفائن کیا موڈل بنایا اس موڈل کا سلوشن نکالا اور سلوشن نکالنے کے بعد ایمپلیمنٹ کیا ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد جب ہم واپس جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سلوشن ہے ہی نہیں سلوشن تو کچھ اور ہے بائی در ٹائم آپ نے اس کا سلوشن نکالا وہاں پر کچھ اور پرولمس آگئے تو پھر کیا کریں گے اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اوبزرویشن ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرولم کو ڈیفائن کیا وہ غلط کیا ہے آپ نے اسکول کی مثال لے لیں بچوں کی مثال لے لیں کہ آپ نے تو یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ ٹیچرز کم ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے ٹیچرز تو بہت سارے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں ٹھیک ہے اب پرولم یہ ہے کہ ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھائیں آپ اگر پہلے آپ دو ہزار دیتے ہیں اب تین ہزار دیں چار ہزار دیتے ہیں تو آٹھ ہزار دیں مطلب یہ ایک پرولم تھا یہ پرولم نہیں تھا کہ ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں آپ نے کیا کیا پرولم کو غلط ڈیفائن کر دیا غلط کیا ڈیفائن کر دیا کہ ٹیچرز کی کمی ہے یونیورسٹیز کو کہا کہ بہت سارے ٹیچرز پروڈیوس کرنا شروع کر دیں سب نے بی ایڈ میں ایم ایڈ میں سی ٹی میں بی ٹی میں داخلہ دیتے ہیں شروع کر دیا جب وہاں پہ آئے تو ٹیچرز تو بہت سارے ہیں لیکن اس پروفیشن میں جانا رہا نہیں چاہتے کیونکہ سیلری غلط ہے یعنی کہ آپ کی ڈیفنیشن غلط ہو سکتی ہے آپ کا موڈل غلط ہو سکتا ہے آپ کی ایمپلیمنٹیشن غلط ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن جا کے کسی اور طریقے سے ایمپلیمنٹ کر دیا اس طریقے سے یہ پروسس یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ پروسس کنٹینیو سے چلتا رہتا ہے یہ میں نے اب یہاں پر بتایا کہ آپ کے پاس اوبزرویشن ہے یہ پرابلم ڈیفنیشن ہے یہ اوبزرو پروبلم ڈیفنیشن جو ہوتی ہیں یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں اس سے اور کا کوئی تعلق نہیں جہاں پہ موڈل کنسٹرکشن ہے اور سلوشن ہے یہاں پر اور آتا ہے اس کے بعد جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کا اپنا طریقے کار ہے وہاں پہ اور نہیں آتا ہے تو ہم جو زیادہ تر فوکس کریں گے ان دو چیزوں پہ جس پہ موڈل کنسٹرکشن پہ اور سلوشن پہ تو یہ جو سارے لیکچز ہیں زیادہ تر جو ڈیووٹ کیے جائیں گے وہ کس پہ اور ٹیکنیکس پہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ایک بلوکس کا لگاوا ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہاتھ کلیر ہے تو یہ ہمارے پاس اور پروسس ہے اب یہ اور پروسس کے اندر دو جو بلوکس ہیں اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے دو پہلے جو ہیں کومن سینس کی بات ہے لاسٹ جو ہے وہ بھی ایک منجمنٹ کا کام ہے اب یہ جو اور پروسس ہے جیسے میں نے بتایا کہ انپلیمنٹیشن میں جواب گئے تو آپ نے کچھ انفارمیشن گیدر کی کہ جو آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ صحیح نہیں تھا یا آپ کا جو موڈل تھا وہ صحیح نہیں تھا یا آپ کا جو انپلیمنٹیشن ہے وہ صحیح نہیں تھا بہت ساری جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لا انفورسمنٹ قانون تو ہے لیکن جب جا کے انفورس کرتے ہیں تو وہ صحیح انفورس نہیں ہوتا اب یہ طریقہ کار ہے ہمارے ملک میں کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی جا رہی ہے تو آپ نے اس سائٹ سے اوورٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہمیشہ آپ نے رائٹ پہ جانا ہے پھر اس کو اوورٹیک کرنا ہے لیکن کسی جگہ پہ لیفٹ سے بھی گاڑی اوورٹیک کر رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا نا روڈ کے اوپر تو وہاں پہ پرابلمس آ جاتے ہیں یعنی ان کی انفورسمنٹ اچھی نہیں ہوتی اس قانون کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں اسی طریقے سے اوورٹ کے اندر کوئی چیز اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اس میں پھر پرابلمس آ سکتے ہیں یعنی فیڈ بیک کبھی کلچرل پرابلم آ سکتا ہے کبھی سیکلوجیکل پرابلم آ سکتا ہے کبھی اور طرح کے پرابلمس آ سکتے ہیں تو ان کو ہنڈل کرنا چاہیے ان کو ضرور اوبزرف کرنا چاہیے یعنی یہ فیڈ بیک میکنزم جو ہے اور انفورمیشن میکنزم بھی بہت امپورٹن اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ سارے کے سارا او آر پروسس ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ساری کے سارے چیزیں دوبارہ جاتی ہیں امپلیمنٹیشن کیا صحیح ریزرڈ لائے آپ اوپر جا کے دیکھیں سلوشن خراب ہے ہو سکتا ہے سلوشن ٹھیک ہو ہو سکتا ہے آپ کا موڈل کنسٹرکشن خراب ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم کی دیفنیشن تو یہ ایک او آر پروسس جو ہے کنٹینویس پروسس ہے کبھی رکھتا نہیں ہے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہی او آر پروسس جو فورٹی فائف لیکچس ہم کریں گے اس میں اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم موڈل بنائیں گے ہم اس کا سلوشن معلوم کریں گے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کس کس جگہ پر یہ غلطی ہوئی ہے جنب آپ اس کی اپلیکیشنز کی بات کر لیں او آر کی اپلیکیشنز بے پناہ ہیں اور بے تہاشا ہیں کوئی سی بھی فیلڈ لے لیں آپ اس پہ او آر اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن لے لیں اس میں آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں اگریکچر لے لیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کوئی سبھی سیکٹر لے لیں اکانومی کا اس کے اندر آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیکٹوریل لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور سے اگر آپ نے ایک ہسپیٹل بنانا ہے اس کے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے بیڈ ہوں تاکہ وہ ہسپیٹل چل سکے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سرب کر سکے تو اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ملک کے اندر سارے آئل کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں آئل سیکٹر اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پورا اپنا ایگری کلچر سیکٹر جو ہے نا اس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پورا اس کے اندر اور استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیوں نہیں کرتے اس کو ہم نیکس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور کی اپلیکیشنز جب جس جگہ پہ ہم ٹاپک کور کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے آج کی لیکچر کو ہم یہی پہ روکتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے میکرو اکنومک پلاننگ میں کیا اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا میکرو اکنومک پلاننگ کے اندر نیشنل لیول پر یا کمپنی لیول پر فیکٹری لیول پر ہاؤس لیول پر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ایک سیکٹر کے اندر ہم لے لیں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اور کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکنیکز وہ کیا کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کا لیکچر ہم یہی پر ختم کرتے ہیں یہ جو ہمارا پہلیشن تھا جس کے اندر ہم نے ایک operations research کا ایک overview دیا آپ کو broad overview دیا اس کی applications کے بارے میں جیسے میں نے بتایا اگر آپ جنرلس اٹھا کے دیکھیں تو ایسی ایسی جگہوں پر یہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں کچھ cover کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کچھ کچھ references بتا دوں گا جہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو apply کریں کبھی آپ گھر پر بھی apply کرنے کی کوشش کریں میں نے کچھ جگہوں پر apply کیا تو وہاں پہ successful رہا ہے کسی ایک آج جگہ پر apply کیا وہاں successful نہیں رہا تو جس جگہ پر یہ successful نہیں رہا تو وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں یہ successful نہیں رہا یا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر ہم اس کو apply نہیں کر سکے یا ہم اس کو apply نہیں کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم اتنے successful نہیں رہیں اور کو exploit کرنے کے اندر کچھ جگہوں پر اچھا کام ہو رہا ہے خاموشی سے وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو جناب آج ہم نے کیا کیا ایک نیا سبجیکٹ نیا مضمون جو بہت دلچسپ ہے بہت اہم ہے اس کو انٹروڈیوز کیا ابھی ہم نے کچھ کورس کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے ایک سبجیکٹ کے بارے میں بات کی ابھی ایک اور لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کورسز کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد انتحان کی بھی بات کریں گے سبجیکٹ کی بھی بات کریں گے اس کے ساتھ دو چیزیں آپ کیجئے گا کہ یہ جو میں نے آج آپ کو سلائٹس دکھائی ہیں ٹرانسپرینسیز دکھائی ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا ویسی سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ کہاں کہاں پر مسائل ہیں دنیا کے اندر بھی آپ کے علاقے کے اندر بھی آپ کے گھر کے اندر بھی اور آپ کی اپنی ذات کے اندر بھی تاکہ ہم اس کو کسی طریقے سے اور سے سالو کرنے کی کوشش کریں کم سے کم اپلائی تو کریں آپ کے پاس چوائس ہے آپ کے مرضی ہے کہ آپ اس طرف جائیں آپ کی مرضی اس طرف جائیں وار کی یہی خوبی ہے کہ یہ آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان ہوگا یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دسین تو آپ نے خود لینا ہے اور اس دسین کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مینجر ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جناب ہم یہاں پر آج اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں یہیں پہ رکھتے ہیں اس عظم کے ساتھ کہ جو اپلیکشن کی بات کی ہے یہ اگلی لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے اور کے ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے اس وقت تک کیا کیجئے گا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوچتے رہیے گا اور کے بارے میں کہ ایک نیا مضبون آیا ہے اس کو کیسے سٹڈی کریں اس کو آرام کے ساتھ ذہن پہ پریشر دیے بغیر پڑھئے گا جس وقت کام کرنے کی باری آئے گی تو اس وقت بھی بتائیں گے اگلی لیکچر تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی